آج ہم نے دعا کیا یا اللہ عطیق احمد کی سہادت کو قبول فرما پٹنا کے جامعہ مسجد میں الویدہ کی نماز کے بعد مسلم سمودائے کے لوگوں نے عطیق احمد کے سمرتھن میں نعرے بازی کی آج ہم نے دعا کیا یا اللہ عطیق احمد کی سہادت کو قبول فرما پٹنا جنگشن کے پاس ستھت جامعہ مسجد کے باہر الویدہ کی نماز کے بعد مسلم سمودائے کے لوگوں نے کیندر اور یوپی سرکار کے خلاف بھی نارے بازی کی اتیق احمد کے سمرتن میں نارے لگائے نارے لگانے والے رئیس گزنوی نے بڑے ہی فکر سے پورے کے پورے سسٹم پر سوال کھڑا کیا اپرادیوں کے ذریعے سرکار پولیس نے مروایا وہ سہید ہے پورے دنیا کے مسلمانوں کے نظر میں وہ سہید ہو گیا یوپی کے پریاغ راج میں پچھلے دنوں اتیک احمد اور اس کے بھائی اشرف کی اپرادیوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی تھی پولیس کسٹڈی میں دونوں کو میڈیکل جانچ کے لیے ایسپتال لائیا گیا تھا جہاں میڈیا کرمی بن کر پہنچے تین بدماشوں نے پولیس کی موجودگی میں تابڑ توڑ گولیاں چلائیں اتیک اور اس کے بھائی پر ہتیا رنگداری اپہرن کے درجنوں ماملے درش تھے اس گھٹنا پر بیہار کے ڈپٹی سی ایم تیجسوی یادم نے کہا تھا کہ اتر پردیش میں جو ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا اتیک کا نہیں کانون کا جنازہ نکلا لیکن اس دیش میں کانون ہے اور اگر آپ پرات کا خاتمہ ہونا چاہیے تو اس کے لیے کانون نہ سنوڑھانا ہے کوٹ ہے اس کے ذریعے ہوتا ہے ہم نے اس دیش میں دیکھا ہے کہ پردھان ملتری کی بھی ہتیاں ہتیاروں کا ٹرائل ہوا اور سزا ملی اور جو پردھان ملتری میں جو ہوا اگر آپ دیکھیں تو یہ اتیک جی کا جنازہ نہیں بلکہ یہ جنازہ جو تھا کانون کا جنازہ جو ہے وہ نکلا ہے ڈپٹی سی ایم تیجسوی یادم ہی نہیں بیہار کے ملتری نیتیش کمار بھی اتیک کی ہتیا کے بعد یوگی سرکار پر حملہ بولتے دیکھے گئے نیتیش کمار نے کہا کہ اگر کوئی اپرادی ہے تو کیا اسے گولی مار دیجئے گا سزا دینے کے لیے نیائیالے بنا ہے اس پر نشچت روپ سے ایکشن لینا چاہیے ایسے مار دینا دکھت ہے یا کسی کام کے لیے لے جا رہے ہیں وہ راستے میں ہو گیا یہ بہت دکھت ہے اس پر تو نشچت روپ سے لوگوں کو ایکشن کرنا چاہیے کہا ٹھیک ہے کسی کو سجا ہوتی ہے یا کسی پر کیس ہوتا ہے کوئی جیل میں ہے اس پر ہم کو نہیں کچھ کرنا ہے ہمارا یہ ہے کہ کوئی بھی جیل میں رہے گا کوئی بھی کس طرح سے باہر جائے اور اس کو ایسے مار دے یہ تو بڑا دکھت بات ہے تو تو ہوا ہی یہ خرابی اب پٹنا میں اتیک کے سمرتن میں نارے بازی کے خلاف بی جے پی کے نیتا ہملاور ہیں ان کا سیدھا سیدھا آروپ ہے کہ اس طرح کی نارے بازی میں سرکار کا کہیں نہ کہیں انوالمنٹ ضرور ہے اتیک کی ایک کرمنل سے زیادہ مسلمان کی پہچان کیسے بن گئی آخر بیہار سے اس کا کیا لے نہ دینا وہ آخری بار بیہار کب آیا یہ تو ٹھیک سے کسی کو معلوم بھی نہیں ہے اس کے ستائے لوگوں میں ہندو اور مسلمان دونوں ہیں تو پھر اس طرح کی نارے بازی کیوں بیہار کے مکھمنٹری اور اپمکھمنٹری اتیک نام کی وجہ سے دکھی تھے یا پھر گھٹنا کو لے کر اس دیش میں اتیک کی حتیہ سے بھی بڑے واردات کو اپرادھی انجام دے چکے ہیں مگر سر نیم کے حساب سے ماتم کا سلسلہ کئی سوال کھڑے کرتا ہے